سوزنین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی فاصلہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ یعنی ابھی حضورت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا لیکن حضورت اللہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے این شباب میں کعبت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کعبہ شریف دوسیتہ ہو گیا ہے اس کی تعمیر دوبارہ اور اس کی تعمیر جو ہے اب بچنا یہ تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی سبتروں سے یہ گئے آپ کے سامنے اور مکہ والے لوگ جو پہلے سبتروں کی تعمیر جانتے ہیں یعنی سرزنین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے گیا تھے وہ گھر بنتے سے مٹی جیسے آپ نے دیکھا ہے نا اپنے بیاتوں میں آپ گھر میں مٹی کی کچھ کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر کھپر سے ڈال دیا گھر بنیے تو اسی طرح سے مجھے نے مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ خدا کا گھر تو بنائیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو ایک فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہدا اس کیلئے لکڑی شیفیر اور کڑیاں اور یہ کانسلیں ہیں خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا کشتی آئی دہت بڑی مان بردار وہ جدہ کی قریب آنکھے کشتی پر چڑ گئی اور ٹھوٹ گئی مکہ والوں کو پتا چلا کہ یہ کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹھوٹ گئی ہے انہیں کہا بلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتی ہیں اس لئے لکڑی کا بھی انضام ہو گئے اب انہیں کہا لکڑی بھی وہاں سے انخریج رہتے ہیں لیکن بنائے گا سو تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے جو ایک سبتی سبتی کبیلے کا آدمی جو ہے غلام وہ مکہ میں پہنچی ہے انہیں کہا جو میں دکانی یہی کرتا ہوں پتروں کی تعمیر تھا اب اس لکڑی میں مکہ نے کہا کہ میں دیکھا بھی اللہ راضی ہے اوڈر لکڑی کا انضام کر دیا اور ادھر اپنی بھی جوابی ہے تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے لیکن آئے پہلے شرط کرتے ہیں سبت سبت دار سبتے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط کا بھی کہتی کہ اللہ یکونو مال حرامیہ کہ اللہ کے گھردیں حرام کا پیسہ جگہ ہے انہیں کہا چھج اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے ہیں کافروں سے انہیں کہا والا مال مہر بغینی بعض لوگ جو ہے لڑکیں رکھ کے بنا سے پیسے لے کسے انہیں کہا وہ پیسہ بھی اتنے شامل نہیں ہوگا کسی نے کسی کے ظلم کر کے پیسہ چینہ ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبہ میں ہی لگے گا والا روپن اور کسی نے خود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبہ میں ہی لگائیں گے حالانکہ وہ سود کعبہ تھے انہیں کہے رضی کوئی سود حرام کی راملی تھا نہ انہیں کہے رضی کوئی جناہ جناہ حرام تھا تو ایک بری بات تھی لیکن حرام حرمت حرام کرتے تو مست نہیں ہی جاؤنے گا لیکن کابر ہو کے پیسہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے اثرابے میں نہ تو گناہ کا پیسہ لگے نہ ظلم کا نہ سود کا اور آپ خود اندازہ رجالیں کہ آپ کے ملکوں میں یہ سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے بینک والے ماشاءاللہ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھتے ہیں جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی جو مسجد زمین کسی سے ظلمن سین کے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی جو مسجد جورمنٹ کی ذریعی پڑی ہوئی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی نماز بنائی ہے تو پاس جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو وہ دیواریں پاک ہو اس میں پیسہ پاک ہو پڑھنے والے پاک ہو تو اب یہ کافے رہے مشرہ کر رہے مشرہ ہو گیا اب اس کے لئے پیسے کسے کی یہ تو پیسے تھوڑے ہو گئے جو حلال کے پیسے کسے کرنا تو بہت دو رہے ہیں تو انہوں نے جو کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت کی بنید ہے انہوں نے کہا کیسے کرتے ہیں کعبہ یہی جو سوڑا چھوڑا کھنے لیکن حرام کے پیسے نہیں ہے تو یہ جو ہنگر اسماعید ہے جس میں مجاب رحمت ہے یہ حتیر جسے آپ کہتے ہیں تو اس طرف سے انہوں نے کعبہ اللہ کا کسہ بیار نکال کے بیار اندر کر دی کعبہ چھوڑا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کعبہ چھوڑا کر دو لیکن حرام کا پیسے نہیں ہے حلال کے پیسے سے وہ رکھنے خریدی سارا کعبہ انتیار ہو گیا اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نہ اگر پہلی عمارت گرائی نجیر بنائے کیسے اب انہوں نے تحجیبات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون اللہ کی کعبے کو اللہ کی گھر کو کون گرائے یہ تو آج ہے نا لوگ پکر پر مینٹے ہیں کہ ہم نے بابری مسجد گرہ دی ہم نے پھلا مسجد گرہ دی ہم پھلا مسجد گرہ دے گے اور اتیتیں لگانا اور اکھاڑنا دیا وہ بھی عبادت جمعار کیا دیا ہی جو اندرلہ دی کہ جو مسجد کی ہی تو تھا جو پھینکے نہیں ہوگی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے اور جو بوٹی کے دور سے آج اتیت لگائے گا مندر وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے یہ اب عقل کے سردے پر بھی آئے تھے پھر اللہ ہی رہا ہے کہ اس میں سکتا ہے انسان ترینیس انہیں کہا یہ خدا کی در کو کیسے سوڑے بڑی مشکل ان کے بعد ولید علیہ المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا اس نے کہا یہ بات سنو میں بودہ آدمی ہوں یہ ولید وہ ہے یہ حضرت خالج کے باپ انہیں کہا میں بودہ آدمی ہوں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑا ہوں اگر تو مجھے کسی نہ ہوا تو بہت پہ ہوا المراد ہماری مندک کری ہو گئے اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اگر میں بودہ آدمی ہوں تو جوان تو نہ بھرے اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے آخر ریوار کے اوپر چڑیں گے تو سوڑیں گے اندر دیکھا تھا ایک بہت بڑا اچھا ہا ایک بہت بڑا سام پیٹھا ہوا ہے اب جناب بھاگے بھی انہیں کہا بھی اندر تو سام بیٹھا ہوں اگر ہم یہ پتر پتر گرابی یہ وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے لہا اس کا کہہ کریں گے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا مار بھی نہیں سکتا انہیں کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے یہ سب ملکے رات اللہ سے دعا دا کہ اللہ بھی یہاں تو ہماری ہی ہے تو جو جانتا ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی کابیر ہے جو یہ توہین تو ہے ہم اس لیے توڑ رہے ہیں سرے گھر کو مٹھا دیں ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں یہ بنائیں تو کہتے ہیں کہ خود جب ہوئی سارے قرآشے سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانت پہ شہوت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سام کو اپنے چوج میں پکڑا اور اٹھا کے سب سے سامن لے تو انہیں کہا بھی ملوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا اس سام بھی چلا گیا پھر بھی انہیں کہا کہ نہیں بھئی یہ دھی ہے سام بھی چلا گیا یہاں لیکن بہرحال ولید ہی چوڑے وہ ولید کو ڈال لے کے کعبہ کی دیوار پہ چڑھا دو تین پسر توڑ دیئے وہ نے کہا اب تو آؤ کچھنی ہوا انہیں کہا کہ نہیں ابھی رات مدد میں تو ہم پہلے ہاتھ بھی ہوں گے بات جا کچھا اسے کسے ہیں وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا ہم تو اسے نہیں ہوتا تھی نہیں کرتے ہیں اب چوبیس گھٹے گزر گئے اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں اب تو کچھ نہیں ہوا ہم نے کہا نہیں پہلے تم اپنے بچوں سے کہو گے وہ تمہارے ساتھ چڑھے ہوں گے توڑے تو ولید اپنے بچوں کو لے گی چڑھا ہو دیوار پہ پسر توڑے پھر سارے شرائش کی دے وہ دیواریں توڑی گئیں اس کے بعد کعبہ بنایا گیا تو اس کعبے کی تعبیر میں سلطہ دعا لم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چریف یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں چریف اب جب حجرِ اسورد کا وقت آیا آپ سب قوم لڑے گر میں پہ آگے ہیں حضور نے کہا کی ذات تھی انہوں نے چادر بچھائی اور کہا کوریشیوں سے کہ مت لڑو تم ہر آدھر کونے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو جب کعبہ کے چریف آئے حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا اب کعبہ اللہ میں یہ پتھ کر دیوارے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرِ اسورد کو اپنے ہاتھ سے کعبہ اللہ میں رکھا یہ اس سے بھاقی بات ہے کہ بعد میں ترامتہ نے یہ یعنی حجرِ اسورد جو ہے ترامتہ ایک بہت بڑا دیتین شرکہ گزرا ہے انہوں نے ایک دبعہ اپنا کعبہ بنایا تھا دارے میں اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجرِ اسورد توڑ کے لے گئے بعض تاریخوں میں ہے کہ بیچ سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ ستر سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر کرامتہ کے پاس رہا اچھا اور خدا کی شان دے ہو کہ جیسے آج یعنی چودہ سو انیس چودہ صدی کے بعد کیونکہ میں بیچ سی صدی کا جارہ سائل کم ہوں ایسے آج کل تو بڑا پلاپ گھنڈہ ہوتے ہیں ہم بیچ سی صدی میں داخل ہو رہے ہیں بیچ سی صدی میں داخل ہو رہے ہیں پتہ نہیں ہی ہمیں مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھیں گیا یا اتا کہ دیسی صدی کہاں سے آگئی وہ بیچ سی صدی تو حسائی ہوں کی عرض کا مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں یہ انیس اونی لنوے انیس سو چھنے میں یہ کیا ہے یہ تو سنے محلاج ہیں اس کا تعلق تو حسائی ہوں سے ہے یہ مسلمانوں کے حساب جا تعلق ہے بیچ سی صدی کا لیکن اس طور سے ہر مشلمان اخباریں پڑیں آپ دیسی صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور بیسی صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے اور بیسی صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے خدا کے بندے کونسا پہاڑ مار رہے ہو بیسی بیسی صدی میں کم داخل ہو رہے پتہ نہیں اللہ پہلے مار دے تم کیسے داخل ہو رہے اتنی بڑی کیالت کی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پرابغنڈہ ہے کہ اسلام کی ہی جی تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے اتنا پرابغنڈہ چل دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہے جو ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھے خوابے پڑے لکھے جو سنے چاہتے ہیں کبھی ہمارا ترس ہو گئے تھے یہ منڈے شام وہ بھی منڈے تو یہ مونڈے کو کہتے ہیں جان دیرسہ سندے سورج دیرسہ یہ تو کابروں کے نام ہیں آپ نے بدلی کہا رہی ہے آپ کیوں نے یہ سب کابروں کے نام ہیں سنڈے منڈے یہ سارے جو ہیں یہ سابروں کے نام ہیں جو سورج کے پجاری اور ساروں کے پجاری ان کے نام ہیں ان کا اسلام سے کیا تھا اسلام جلی بات چطہ ہے آہاں اترین کلاتار بابت ایک بہت ہی ہی چاہت یہ لیا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن میں لیائے گا نویل اسلام دیرسہ جو باتیں بسا ہوئے ناظر اللہ فضل دے تو بہر آرہا ہے سب کا نام لیتا ہے تو قرآن یہ نام لیائے اب یہ نام بہر آرہال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سرب جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منافید ہوا کہ انہوں نے حجر اسمت جو ہے اب دیکھیں گے یہ اللہ کدھر ہے سمجھنے آج یعنی صیرت کے کس کس پہلو کو آپ دے حجر اسمت اچھا زمزم پہ نظر ڈالیں سیدنا اسماعیل کے پاؤں لگے جبریل نت پر بھارا لیکن حضور نے جب زمزم پیا تو اپنا لواز مدارک زمزم میں ڈال کر پھر وہ کوئے میں ڈال ریا تاکہ خیامت تک امت کو اینج نبی کے ساہی اینج نبی نوری نبی عزیز عبرین اور محمد و جلی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواز کی برکت نفید ہو دی اسی طرح آجے اس وقت کو دیکھیں کہ اترا آدم کے ساتھ پرچھائے براہیون میں اب جوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ موسیقا آپ جبر تو موسیقی